سجنوں ڈاکٹر اشتیاق صاحب پاکستان دا وزٹ کیتا سی اوہ دے بارے انہوں نے جو اتھ دیکھیا اوہ اس تے گلوت جاری ہے ہاں تے کافی کچھ ڈاکٹر صاحب نے کھل کے دسے بھی چکے اور ہی کھل کے ہی پوچھنا اسی منگ دیاں سوڈاک صاحب اگلا جڑا میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا تو اسی اتھو دی جڑی اسٹیبلشمنٹ دی پاور ہے اسٹیبلشمنٹ دی جڑے ادارے ہیں جنہاں نے لیڈ کیتا ہے پچھلے چھتر سالوں دی بچ انہوں نے تھی آکے تو اسی کی دیکھیا کہ اتھ عام بندہ کھل کے گل کر رہی ہے یہ گل کرنا کیا پاکستان دی فیور دی بچ جائے گا فیوچر دی بچ دیکھو جی میرا تے جتے بھی گیا میں کیا اسٹیبلشمنٹ نو جے پاکستان نو ٹھیک کر رہے ہیں تے ہر شہر دے بچ ہر شہر دے بچ ایک پبلک ڈسکیشن ہونے چاہیے دیئے جہ دے بچ معاشرے دے ہر طبقے دے لوگ آن انڈسٹلسٹ آن بزنس مین آن ورکرز آن اور مختلف فرقیاں دے لوگ آن مختلف مذاہب دے لوگ جنہیں پاکستان جنہیں دے آن اور وہ بیٹھ کے خود دستن کے اس پاکستان نو جیسی چلانا ہے اس طریقے نال کے سب دے حقوق دا رسپیکٹ ہوئے اور سب دی زنگی دا سیکیورٹی آب لائف ہوئے تے کی کیسا نو کرنا چاہیے دے کوئی چھے مہینے اس قسم دی اوپن ڈسکیشن جدو ہو جائے عوضے بعد پھر تسی فیصلہ کرو کہ پاکستان نو کسنا ایک بہتر ملک بنایا جا سکتا ہے جو ان تکر اوپن ڈسکیشن میرے آن محول اوپن ڈسکیشن لی تیار ہے اے میں کہہ سکنا لیکن میرے ایک جا کے تے تقریر کر دینا یا لوگوں دے سوالنا دا جواب دینا کوئی مسئلہ حال نہیں ہونا اے لوگوں پاکستان دے عام عوام جدو آ کے اور دے ویچ بیٹھ کے علمہ دین میں آن بے شک او بھی دستن کے یار کیا اسلام دے ویچ لوگوں دے گزوہ ہند اور یہ قسم دیاں فضولیات دے لاوہ کوئی عقل دی گال نہیں ہے گی ساری دنیا تے امن دے نہ لگے واد رہی ہے اپنی انڈسٹری ودا رہی ہے اپنے لوگوں نو موڈن ایڈوکیشن دے رہی ہے اے ہر جگہ تے مذہبی ایڈوکیشن ہو دے چھوز دن دے نے ادل ہندہ کیے کیا لوگ بہت زیادہ مذہبی طور تے بہتر ہو جان دے نے میں دے جنا فراڈ اور چوٹ ہوتے دیکھے ہے کدھری اور دیکھے ہی نہیں تے جے تُسھی بائی فور سے چیزاں کرو گے تے تُسھی سوائے لوکانوں سے کھاؤ گے کہ کہ وہ کچھ سے کرو کچھ کیونکہ دے کوئی فرق نہیں پہندہ سارے انجھ کر دے سو سیکس منس آف اوپن ڈسکشن 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 اس کے راتے کو لuta 헤ہو کچھ دے انجوا لوکانوں سے کر دے تھا ون ڈسکشن 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 ڈشکشن ڈسکشن ڈسکشن yV cas a اور پبلک فورمجرم نے پڑے لکھے حسین دے ہتے ہو رہا رہا ہے ای ڈسکشن 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 اگلی گا لونی چاہیدی ہے سیاسی نمیندہ بڑا پاپولر ہوئے گا جد اسٹیبلشمنٹ دنا یہ ایسے ہوئے گی سو ایسے ایسے گیمزوں نے سکھائیاں جاں دی انکہ تسی ایر ٹیکٹرز یوز کرو تو تسی ایر ٹیکٹرز پاپولر ہوئے گی جس طریقے دنا عمران خانو پاپولر کیتا گیا امریکہ دے اگینسٹ نارے دے بیس دے پھر اس تو بعد ہون کچھ ہور ایڈ کیتا جا رہی ہے سیم اے ہی اسٹو پہلے جڑی سبا شریف گروپ ہے اینا نو بھی پاور دیتی گئی اینا دنا عمران بھی لوگ جو بلکل صحیح ہے اے جڑی اے پولیٹیکل پاور ہے پولیٹیکل سیچویشن ہے اے تسی کینج دیئے تھے بکھی کہ اے اونج ہی ہے جڑی پچھلیاں کے دو تین دہائیاں دی ہے یا کہ یہ دے اندر کو تنو کو تھوڑا یہ پوزیٹیوٹی نظر آن دیئے پوزیٹیوٹی دا میں نہیں پتا لیکن سارے جان دینے کے آرمی چھوی دو تڑے بن گئے دینے بیروکریسی چھوی دو تڑے نے سیاسی تڑے جڑے نے دو تڑے سم نے پہلے ہی نے تے جڑی ایک اسٹیبلشمنٹ دی چینا کہ سارے مل کے ایک گروپ نے اوہ کمز کم کمزور ہو گیا ہے اور عمران خان دی اور پہلی چیزہ ہوں گیا لیکن انہوں نے اوپن اینان تے تنقید کر کے عوام نو ایک ایک شعور بھی دیتا ہے اے مننا پہے گا جی بلدے اوہ دے بعد ہن این اکول اوہ کنٹرول نہیں رہیا معاشرے دے ہوتے لیکن ایس تو این ایسی آہ آہ کنکلول کر سکتے کہ اے اسٹیبلشمنٹ بس ان گئی ایس ایسی کوئی گل نہیں ہے حلیوی اسٹیبلشمنٹ کول بہت پاور ہے گی ہے بہت طریقے نے لوکا نو ڈران دے لوکا نو آہ یو نو بلیک میل کرن دے سارے کچھ اہل ہار ایک دے تو اتنے سنیاں ویڈیو بنے ہوئے ہاں جی تے اوہ بندہ جڑا جس تے ویڈیو بان جاندہ ہے اوہ پھر پاس جند ہے نا پبلک لائیف ہے جی بلک حالانکہ کسی دی پرائیویٹ زنگی دے ویچ انٹرفیر کرنا بیسکلی ہومن رائٹس وائلیشن ہے لیکن پاکستان ہی تے ہوندہ ہے سب پاکستان جڑے اگے لوگ انہوں نے سب دن آ رہے ہیں سب دن آلی اینجی ہو دا ہے سب دن اتنے سنے ہیں اپنا انہوں نے ڈوسیر رکھی ہو انہیں کہ نے اے کیتا یہ کیتا اور کرپشن بھی سارے دن آلی لگ جاندی ہے جیڑا چارہ کرپشن نہیں کر دا انہوں کٹ کے باہر باہر دے نے سمپل ایس دے جیڑا ویڈیو ایشو نہیں ہے انہوں دا کرپشن دا ایشو بنا لیا جائے گا ایشو بنا لیا جیڑا چاندہ ہے سٹیبلشمنٹ دے اگینسٹ نا رہا ہے ایمران خواہ یہ بھی تے چاندہ ہے کہ سٹیبلشمنٹ میرے لی سارا کچھ کر رہی تے پھر سٹیبلشمنٹ چیلے بلکل اہی تے پرابلم ہے صحیح وہ توڑنا بھی تے نہیں چاندہ سٹیبلشمنٹ دے ایشو بندیاں کہ اس نے لوگ انہوں ایجوکیٹ کیتا ہے اس موقع میں بھی ایک سر نہیں ایس لوگ تے میں اپنا ایک سیاسی چالی سبجھنا کیونکہ دیکھو نا انہیں ایک ہے کہ جی میں پونے چار سال چانہ سا پروگرام جسے میں الیکٹ ہو ایسا انہوں ایمپلیمنٹ کرنا بھئی جے اور میں نو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرن دیتا اوکے اوہ بھی نہیں کیتا پونے چار سال دے لٹکے رہنے ہوتے جو دو انہوں نے کٹ دیتا ہے انہوں نے خلاف بول دینے اور پھر جڑی گلہ نے دو دو ہی میسیجز نے کہ میں نو واپس لے آو سمجھے نا تسی مگر میں نو لگ دا ہے کہ عمران خان نو ان واپس الیکشن ہوں گے تے لگ دا ہے وہ آ جائے گا الیکشن دی دیٹس بھی اناؤنس ہو گئی ہیں پاکستان اس ٹوٹل کیاوس کیونکہ ایک کوئی کیونکہ انہیں سٹیٹ بھی ایک کوہرنٹ پکچر قدیم ہی نہیں سی ایکیوں بنیا سی اہدے بنانے چھے فاران پاوردہ کی رول سی اسارہ میں اپنی توتیں قطاباں لوکاں نو دیتے ہیں باقی سمجھن دی گل ہے کہ اے سٹیٹ بھی نیچری کوئی عجیب جائیا سو بی ڈانٹ نو کی ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا آہ اسٹیبلشمنٹ کیا واقعی سبق شک جائیے آئی وڈ لائک ٹو بلیو ایٹ لیکن عملا لوگ کہنے نہیں ہے تیری خوش فہمی ہے گی صرف تیموں جی جی جین لئی اور کچھ سوچنلی خوش فہمیاں بھی کدے کتے پالنیاں پہنے گیا اچھا خوش فہمی میری یہ بھی ہے کہ پہلے دن اس بات اگر ایسی کرتے سی کہ انڈیا دنال ٹریڈ جڑی ایک سار ایسی پروگراموں دے جگل بھی کر دینا ہے کہ پاکستان دن جڑے حالات بچنا اس لیے ممکن بھی ہوئے کہ انڈیا دنیڑے ہو جا ہوئے اور انڈیا بڑا دن کرے اور جو ہے کہ ٹریڈ اینا دنال کرے کھول لے سارا کچھ کرے پاکستان دن اندر یہ سوچ انڈ ورد رہی ہے پہلے سوچ بڑی گٹ سی میرا بہت بڑا رہو لے اے سوچ پیدا میں ہوئی تو کچھ نہیں ہے تسی ہمیشہ تسی ہمیشہ گل کیتی ہے یہ تیس سوچ انہوں اب کے بد ہویا کی میں تسی دیکھا ہے نہیں میں تھے دیکھ رہا کہ ہن میری جتے بھی میں جا کے گل کیتی ہے لوگ کا انہوں گم سمجھ آ جاندی ہے جنہوں یار تی روپے کلو مل دا ہوئے پیاز اے ایک سو پنجار روپے دا کیوں لوے گا you can tell me کرا دے بیچے جے تسی فیصلہ کرنا ہوئے کہ یار اے تی روپے دا مل رہے ہے یا چالی روپے دا مل رہے ہے اور اے در ڈیڑھ سو دا مل رہے ہے لوگ پاغلے گینے ہو کہتے جانگے لہذا انڈیا دے نال جے اپنے ریلیشنز نارمل کر لیں انتے پاکستان دے کنزیومر ضریب لوگ انسانوں نے فائدہ ہے ساڑی انڈسٹری نو بھی بہت فائدہ ہے وہ مورڈن کوپریشن کرن میں وینچرز مل کے کرن دیکھو اے علاقہ کے انہاں ترقی کر دا ہے اے کشمیر کشمیر کر کر کے انہاں نے اپنے آپ نو بلکل ایک میننگلیس قسم دی سٹیٹ بناتا ہے دنیا جو کوئی بھی انہاں دی گل نہیں سندا یا تو ہے نا کہ انہاں دی گل نو کوئی سیریسلی لہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں لہندا سارے کہنے دینے کہ ایک اس بائی گرین میں نو انہوں نے کیا سی میڈلین آلگرائٹ سیکریٹری آف سٹیٹ امریکہ نے کہ پاکستان مائی گرین مائی گرین ہو دیا سردد ایتھے غربت بھی بہت ہے ایتھے ایکسٹریمزم بھی بہت ہے ایتھے نا لیا نا کوئی نیوکل پاورز لے ایتھے ایئی پرابلم ہے پاکستان دا پاکستان has become اے نیو سنس اے پرابلم ہو گیا دا اور ادھے اچھے کوئی پاکستانی عوام دا ریلیشن نہیں ہے دا ساڑی کرپٹ لیڈرشپ دا اے رول ہے میں ہمیشہ تو کہا کہ اے جمہوریت لئی نا ملک دی بنیا سی نا او دلی کوئی کام کیتا گیا اے ایک انٹی ڈیموکرائٹک پروجیکٹ سی مذہبی جنون دی بنیادتے ملک بنیا او دا انفر خمیازہ جڑا سی سارے لوگ جنریشنز آفٹر جنریشنز او اٹھا رہے ہیں اجیسے جویں ایسی پہلے گل کر رہے ایسی خوش فہمی دی کچھ خوش فہمی ہیں اس لئی بھی ایسی پہل دے ہیں کہ جنہ لوگوں دے بیچ تسی رہے جنہ لوگوں دے بچ میں رہن دا ہونا او لوگ سوچا نڑے لوگ ہیں اے ہی ٹاکس ہوں نڑے ہو رہی ہوں دی تو سن لگ دا ہے کہ پبلک دے اندر کو چینج آ رہی ہے پبلک دے سوچ جڑی ہے ایڈوینٹ ہو پا رہی ہے اینا گروپ اینا لوگوں تو ہٹ کے عام پاکستانی جڑا ہے تسی زیری جی کہلے دو مہنے رہے ہو تسی نکلے بھی ہوگے بزارہ دے بیچ بھی گھمیں پھر ہوگے بزارہ دے گھلا کر دے نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نو ماں پہندی جھولہ کر دے ہیں تو ہم نو پتا ہے پنجابی اندر طریقہ اپنی جڑی ہے نا غبار کس ناؤں کر دے نہیں عام دکاندار سائیکل دل بندہ جاندہ ہو یا یہ وہ سارے کہندے نہیں ہے چور ہے یہ نہیں اور سب چور کہندے نہیں ہے نا نو جڑے سانو رول کر دے نے عمران خان دے ایک فالونگ ہے لوکہ اچ کہ نیجی بڑا جیال ہے یہ ہے کھڑا ہو گیا یہ ہے وہ ہے انہوں مجھے تجھے سمجھاؤ کہ چلو دا رول ضرور ہے لیکن نانل ایوی ہے تو پھر انہوں کو کوئی آرگومنٹ نہیں ہوندی لیکن ایک عوام دے بچ ہے کہ اے او بندہ ہے جنہیں چیلنج کیتے ہیں بندواشان اے لوکہ اندیج ایک میں جذبہ ضرور دیکھیں اگلے پانچ تو دس سال دا پاکستان کنجدہ دیکھ رہے ہو اگلے پانچ دس سال ایسنا نہیں چل سکتے جسنا ہے چلا رہے نے یا تھے انہوں راستہ بدلنا پہے گا یا اے تھے اوکی کہندہ نے جسنا پہلے بنگلہ دیش مومنٹ بنی ہے پھر اے جڑے ساڑے دور دراز علاقے نہیں ہونا اے شروع ہو جائے گا اور پاکستان دی سٹیبلائز ہو جائے گا بلکل اور سیبل وار ول جائے گا یار ایسا چیزیں سوچ کے میں نو بڑا ڈر لگ دائیں کیونکہ انہیں ہتھیار میں پاکستان اچ انہیں اپنا پاپولیشن انہی زیادہ ہو گئی ہے جہ سیبل وار ہوں دیئے سیبل وار ہوں دیئے جہے دچ سٹیٹ دے آرگن بھی انوالو ہو جانے یعنی آرمی دے دو ٹکڑے ہو جانے بیروکریسی دے بھی ہو جانے ہر لیول تے سٹیٹ بھی ٹوٹ جائے اور عوام بھی ایک دوسرے دے خلاف ہو جانے او دیج تے پھر بڑا خون خرابہ ہوں دے سو آئی ہوپ دیٹ ڈازنٹ ہپن ہے نا نو کدی نا کدی اکل آ جائے نظر نہیں ہمدہ لیکن میں کی کماؤں شاید سانو تے اکل نہ آئے ساڑھی خوش فہمی ہیں یہ نا لیکن دنیا کیونکہ کنٹرول کر سکتی ہے پاکستان نو کیونکہ ٹیکل کر سکتی ہے پاکستان دے کیونکہ بچا سکتی پچی چھبی چھبی پچی چھبی کروڑ لوگا نو او کڑے پہلوں تو گوھر کر سکتی وہ پلیز دسی محل امریکہ نے جو دو انہوں ڈالر دیندہ جس تو ایک کرپٹ ہو انہیں او تقریبا ختم ہو چکے ہیں ساؤدی ریبیا بھی انہوں دیو فنڈنگ نہیں کردہ ہوتے خود موڈن آئی جو انہوں دی کوشش کر رہے نے تے انہوں نے ایک بلاوان مل گینے کیونکہ اے ہلے اکسٹریمزم نو پرموٹ کر رہے نے چائنہ جڑا انہوں نے تسی پہلے یارہ بندے مارتے تے ہون انہوں نے ایک انجینئر نو تسی پھڑ کے تے چک کے لے گئے ہو بلیسومی لاؤتے تو اڈا کی خیال ہے چائنیز جڑے نے ہوئے نا تو ہوش ہونگے تے پاکستان تے اپنے او کی گیندے نے اپنے پیرا تے کواڑی مارن دے بادشاہ نے دے کیونکہ دے ہونکوڑ کوئی دے ہونو ویشن ٹو لیڈ پیپل اندر ٹوینٹی فرس سینٹری یار اے میں بار بار کہہ رہے ہیں اے بار بار ستمی سدیدی گال کر کے تے لوگاں نو چپ کرا دین دے نے تے جیت اسی گال کرو تے بلیسومی لگا دین دے نے تے اے ہو جا ملک کتھنا ترقید کر سکتا ہے ترقیدی بنیاد تے آئی ٹی ہے سائنس ہے بیٹر ہیلٹ فیسیلٹیز ہے ایجوکیشن مارڈن یونیورسٹی ہیں دی ہے اور پھر میں دیکھا ساڑھے سٹوڈنٹ پاہ میں ایم میں ہون بی ہون انہوں کو کچھ پتا نہیں ہوندہ سوائے وہ لوگ جیڑے تھوڑے انٹلیکچول ہون وہ پڑھ دے رہندے نے عام سٹوڈنٹ جیڑا بڑا نلائک میں دیکھے یعنی نلائک ان دے سنس کے صرف کورس پاس کرنے لی انہوں نے پڑھائی کی تھی اندھی ہے کوئی کتاب پڑھن دے انواز نہیں ہے نوٹ اٹھ آل ایک نلائکہ دا ملک بندہ جا رہے ہیں نلائکہ دا ملک ہے اچھا سر اگر اسی دیکھئے پاکستان جیڑے لنک بندہ ہے جیڑے بلاکس دے وچے کھیڑ دا ریا ہے ساری حیاتی جتنی ہے اپنی جی چکے ہے وہ دوچھے کہہ دے سعودی ارب گروپ دا ایسا بنائے ہوندہ کدھے یہ امریکن گروپ دا ایسا بنائے ہوندہ ہے کدھے چائنہ دا جیڑا کہن دا ہے کہ بہت وڈی دوست ساڑا تے بہت ساڑا نیڑے دوست کدھے کوئی ہور کام کر رہی ہوندہ ہے انڈیا دے نال بھی کوئی ایک دو دور ایسے گزرے کے جدو نیڑے آن دے کوشش کیتی یہ کسی دے نیڑے نہیں ہوندہ یہ دے جتنے دوست ہیں نسی اگر دیکھئیے تے آج کل عرب کنٹریز انہوں سے دیکھئیے تو وہ بھی مارڈریٹ ہو رہے ہیں پیچھلے جنہوں دا کہ دبائی میں دیکھ کے آیاں پوری دنیا دا ٹوریسٹ ہوتھے ہیں اور وہ اپنی جو سوچ جیڑی اندھے ڈریسنگ جو چاندہ ہے وہ پاندہ ہے وہ گھوم پھر رہی ہے وہ دیتے ہیں ایتھو دیتے ہیں مولویان درہ اندھے کوئی خطرہ نہیں اندھے سٹیٹ جیڑی ہے وہ دا بہت اچھا کنٹرول ہے لوگانو ازادی ہے جی اندھی ازادی وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں امریکہ بھی اپنا ترقی کر کے بٹھا ہے چائنہ بھی ترقی کر کے بٹھا ہے انہوں کی مسئبت ہے کہ یہ اس ترقی وال نہیں جاندے وہ کیڑی فالٹ کیڑی ایک نکتہ ہے جتے آ کے پاس جاندے کیونکہ اے ملک بنے بغیر کسی ایدی روٹ سے ہے انہوں نے ایک مذہبی بنیاد تے ایک ملک بنا لے ہیں اور اوہ بنیاد جڑی ہے اوہ بڑی رجعت پسند بنیاد سی اوہ دے چھو نہ جمہوریت نکل سکتی ہے نہ سیکلرزم نکل سکتی ہے نہ اوہ دے پروگریس کوئی آئیڈیا آ سکتا ہے پروگریس تسی پچھے جا کے تھی نہ کر دے اگے والوات دے اوہ اے سٹیٹ دے اندر ہی ایدھا ڈی اینے جڑینا اوہی لگ دے ڈسٹرپڈ دے گیا میں کہنا نہیں چاندہ لیکن کیونکہ انہا قیقت میں دیکھ بھی آیا اور لوگ بار بار میں نو اے کہن دنے کے سر تسی کی گلنہ کر رہے ہو اے نہیں ٹھیک ہو سکتے تے جیہ نہیں ٹھیک ہو سکتے تے پاکستان دا ستیان آسی ہے پہلی ستیان آسے اور ایک سٹیٹ مل جائے گا اے نا نو کدی اے نا دی فورن آفیس یہ وہ تسی بڑے نلائک قسم دے لوگ اے نا نے بٹھائے ہوں دے پچھتر پہ جہدہ سالنا بندہ ایک جڑا ریٹائر ہو گیا ہے پھر انہوں پیج دن دے وہ ہی پرانی گلنہ ہو کر دے رہے ہم دے انٹی انڈیا کشمیر اسیو یہ وہ اے کار کے یہ تے اپنی سیاست کر دے نے سو دے ہم نتھین تو آفر کونکریٹلی تو دے پیپل سیمپل از دیکھ سر کنکلوڈ کر دے ہیو نالیک تھوڑا جی ایک قویسٹن اے بی اسی ہندے چاہر کر لینا کہ اگر پاکستان دے جی میں مجودہ سیچوشن ہے ہونتے دے اندر کچھ ریا بھی نہیں اور ریا ہونتا بڑے ایسی پوزیٹیو گلنہ بھی کر لی ہیں سارا کچھ ہو گیا اگر انہوں لوگوں دے جڑے بینیفٹس ہیں جنہوں نے اس نو نچوڑیا ہے اس کنٹری نو چلایا ہے وہ جس مرضی کسے بھی آئیڈیا ایلوجی تو نہیں چلایا صرف اپنے بینیفٹس دے آئیڈیا ایلوجی تو چلایا ہے کل وہ بینیفٹس ہی انہوں نے نہیں رہن دے یہ طبقہ کتے جائے گا عام پبلک جڑیو کتے جائے گی دیکھو جی انہوں نے ساری اتھے پراپٹیز ہیں انہیں ہی انہوں نے لندن اور یونائیڈٹ سٹیٹس اور باقی یورپی چین انہوں نے اپنے پورے انتظام کی تو انہیں پجن دے سمجھ گئے رہا تسی بے فکر رہو تسی اور ریٹائر ہوتے جا کے تسی دیکھ لو ریٹائر ہو کے ساڑے جنرل کے تھے جہاں کے سیٹل ہوں دے آن جی کوئی نہیں سن لگ دا پچھلے چار پانچ جنرائلز جڑے نو پاکستانی چون نظر ہی کوئی نہیں آن دا جڑے محبے وطن جنرائلز ہیں کوئی کتے بیٹھا ہے کوئی کتے بیٹھا ہے یہ تو لوکان انہوں نے سمجھنا چاہتا ہے ساڑی توڑی تک کوشش یہ ہی ہے انہا پروگرامہ دا مقصد بھی یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ تھوڑی جینہ تے اندر جاگری تی بدن تے انہا ٹھوس بنیادہ والان انہا لوگاں تو کویسچن کرن ہوڑ بھی شاید کوئی ویڑا ہوئے کہ کوئی بچ جاوڑی کوئی بچاؤ دا رستہ نکڑا یہ بچی تی کروڑ لوگ میرے خیال ہی تی سر تی کروڑ لوگ ہو چکا ہے میرا خیال ہی ہے بلکل بلکل ہو چکے ہیں وہ بھی عجیب بنیادہ تے ہندی ہے یہ کریلا ہے لوگاں دا یہ جس پاسے مو کرے گا دنیا واسطے بھی یہ خطرہ ہے دنیا انہاں کمیں ٹیکل کرے گی گوانڈی دیش کمیں ٹیکل کرنگے سو آست اے ہی ہے کہ ان دا فیوچر بھی اچھا ہوئے یہ تودے لوگاں دا فیوچر بھی اچھا ہوئے اس سے رہی ہی سجنوں پروگرام سیریز جوڑی رکس آپ دنال پہلے اس سے سٹارٹ کیتی سی دوبارہ تو کانٹینیو اسی کیتا ہے رکس آپ دنال بہت شکریہ میں خود بھی نہیں چاہتا بہت کوئی ڈاکومنٹڈ جی ہیں گلن کریے اصل جیڑے ایشیوز ہیں وہ اینجی ہے کہ جی میں کوئی بیٹھے ہیں سپورڈ کاس دی شکل دے ایسیوز جیڑے انہیں ڈسکس کرنے بہت ضروری ہیں سو تھینکیو سر کچھ کہنا چاہو تو پلیز نہیں بہت ہی کہنا چاہنا کہ میرا جڑا آئیڈیا ہے کہ پورے پاکستان اچ اوپن فوروم ہر شہر چون جاتے ہر قسم دا بندہ آکے اوڈے وچ بیس بیس ہے انہیں چیزی ہے کہ پاکستان دے پچھتر سالچ جو غلطیوں یعنی اے نا نو ٹھیک کرندا کی طریق ہے بس اوڈے تے ہر قسم دا اپینینس آنو لیا جائے اور اوڈے بعد ایک کنسنسز میں حل نکل سکتا ہے کہ بھئی اے چیزیں اثرہ ہوں گیا اثرہ نہیں ہوں گیا لیکن جو تکر تسیہ بیس نہیں کروگے اے بس اس نہیں ہے انہوں کہنے اے ڈھاکزم اج اے کر لیا اگلے دن کچھ اور کر لیا تاکہ گڑی چل دی رہے اوڈے وال گل نہیں باننی ان دے لانگ رن کریش ہو جے گی یہ گڑی گڑی تے چل دی لگ نہیں رہی سر بلکل تاڑی گل سہی ہے کہ دے تے سوچنا پائے گا کیونکہ پنجابی جو کہن دے نا کہ اجے بھی ڈلے بیران دا کچھ نہیں گیا سو اجے بھی بچ سکتا ہے پاکستان جے نو بچان آڑے سنسیر ہون تے تھو دے لوکان دا سوچن تے تھو دے بھی شاید بے شکے زیرو تو سٹارٹ دوبارہ بھی لیا جا سکتا بے شاید اسی انج بھی سمجھ سکتا ہے کہ کنٹری آج بان رہی ہے پہلے چھتر سال گئے سو نوی سوچ دے نال کیڑے پیرامیٹرز تے نو چلانا ہے کیڑی سوچ دے نال چلانا ہے یہ سوچن دی لوڈ ہے